بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب لائف ناظرین پاکستانی سچونٹس کے حوالے سے بڑی خبر ہتھیار ڈالنے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی خبر ہے میں آپ کو اس کی تفصیل تھوڑی بتاتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر بھی سننے کہ امریکہ بھی طالب علموں کو حکومت کو تسلیم کرنے کا اشارہ دے رہے ہیں افغان حمن کو تباہ کرنے پاکستان کو بیچ میں رگڑنے کا ایک بڑا منصوبہ بے نکاح ہوا ہے اچھا دوہاں میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں آپ کو پتہ ہے طالبان کو امریکہ پاکستان چین روس انہوں نے قانونی طور پر تسلیم کیا اور پھر یہ مذاکرات بھی ہوئے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں بسنے والے دیسی لبرل ہیں یہ نہیں مان رہی آپ ذرا یہ سیلفیاں ذرا چیک کریں سیلفیاں کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سیلفیاں کیوں اتنے دھویں نکال رہی ہے اس سے آگے چلتے ہیں میں آپ کو وہ بڑا منصوبہ بتاتا ہوں وہ بڑا منصوبہ کیا ہے خاص طور پر دیکھیں بہت سے آپ نوجوان فیس بوک یوٹیوب پر ہر وقت رہتے ہیں ذرا دیکھیں اور ٹویٹر پر بھی کہ آپ کا کام کتنا ہے یہ جو نکلی ہیں افغان لیگز کس طرح عمل کو پورے کو سبوتاج کرنا افغانستان اور پاکستان کا اور کس طرح ملوث کرنا پاکستان کو ہندوستان اور افغانستان کی طرف سے جو ڈس انفرمیشن وار تھی اس کا ایک بڑا پروپاگینڈا سیل بھی پکڑ لیا ہے طالبان نے بھارت نے پاکستانی جنسیوں کو ملوث کرنا تھا یہ جو پروپاگینڈا تھا یہ پاکستان کی سرزمین پر پہلے افغان سفیر کی بیٹی سے شٹارٹ ہوا وہ ڈراما آپ کو یاد ہوگا بری طرح فلاپ ہوا پھر وہ جو بیٹی آج کل جرمنی میں ہیں ان کا کل پرسوں آپ نے انٹرو بھی دیکھا ہوگا وہ بڑا بتا رہی ہے جی اسائلم کے چکر میں اچھا اس کے بعد انہوں نے اب یہ جنگ سوشل میڈیا پر ٹرانسفر کر دی ہے ذرا غور کریں آپ ٹویٹس چیک کریں دنوں میں فیس بک پوست چیک کریں اور یوٹیوب پاکستان خلاف کسی پیمانے کتنے بڑے پیمانے پر ہی جنگ ہیں اور اس میں ملوث کون کون ہے ذرا دیکھیں آپ کہ جی فائف ٹین یہ آپ کو تجزیہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں آپ بہترین جو سب سے امپورٹن چیز دیکھیں گی وہ سینکشن پاکستان نامی ٹرنڈ نو ارداس اگاس کو پاکستان خلاف لانچ ہوا اس میں آئیں باون ہزار نو سو اکتیس اکاؤنٹس اور بتیس ہزار جو چھے سنتالیس اکاؤنٹ تھے وہ افغانستان سے نکلے جبکہ گیارہ ہزار انڈیا سے تین ہزار جو تھے وہ پاکستان امریکہ انگلینڈ کتر برطانیہ یو اے ای ادھر سے نکلے اب سانٹھ فیسر جو اکاؤنٹ تھے وہ جیلی نکلے اب دیکھیں یہ بنائے ہیں صرف پاکستان پر پابنیاں لگانے کے لئے دا اب اس میں افغانستان اور بھارت سے بے تہاشا جیلی اکاؤنٹ استعمال ہوئے بے تہاشا سرکاری مشینری سرکاری لوگ بڑے بڑے سلیبیٹیز انہوں نے تک ملوث کیا اس میں یہاں تک کہ قومی سلامتی کے مشیر کے مطابق اس میں افغانستان کی حکومت کے سینئر ایل کار ہمیں شامل رہی یہ جو فنڈنگ انہوں نے کیسے کی یہ ٹی ایم اے ان کی وہ پاکستان آنمی اخلاف وان ففٹی یہ دیر سو کے قریب انہوں نے کوئی ٹرینڈ چلائے اور کوشش کیا تھی کہ کسی طرح پاکستان پر پابندیوں کا یہ ٹرینڈ دنیا بھر میں ٹیگ لے کر وہ ہیش ٹیگ لے کر پھر تیرے پھر وہ بڑے بڑے پلے کارڈز پھر تیرے لے کر اور ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ شکست کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دیں اور اس کے بدلے میں پاکستان پر پابندیاں وانستان تو نکل گیاں وہ تو طلبان نے لے لی دو ہزار بیس میں جس طرح پاکستان میں شاتنے دیوزیرستان میں فوجی جوانوں کی جو تصاویر تھی انہوں نے وہ گوگل سے اٹھائیں دیکھیں کین کی گیم اور پھر اسے افغانستان کی زمین سے منصوب کر کے وہ ہیش ٹیگ ٹویٹ با کر دیا اس کا بڑا شور مچا پھر کندھار سپن بولدک ان علاقوں میں جو افغان فوج سے لڑتے ہوئے انہیں نکا کہ یہ پاکستان آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں اور یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوئے ان ڈس انفرمیشن لانس نائکر شاد خان آپ کو پھتا ہے چودہ اپریل کو دوزار بیس کو وزیرستان میں جو دہشتگردوں کے حملے میں شہید ہوئے اس ٹرنڈ میں بھی ان کی شہادت جو تھی انہوں نے شہر غزنی تیس جولائی دوزار اکیس دکھائی اچھا اس کے ایک سال کے بعد دیکھیں یہ افغانستان لڑنے کیسے پہنچ گئے یہ ان سے بندہ سوال پوچھے اب مقصد تو یہ ہے کہ اس کا یہ جو ڈس انفرمیشن ہے یہ جو ان کی ظلت عمیز شکست ہوئی ہے انہیں دنیا کو بتانا ہے کہ جی افغانستان میں مکمل طور پر پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے اسی طرح آرمی چیف عمران خان کو انہوں نے طالبان کے روپ میں دکھایا جی یہ دیکھیں طالبان خان تو پہلے بھی کہتے تھے پاکستان کی نسلی قوم پرستی کو انہوں نے اٹھانے کی بڑی کوشش کی یقین کریں انہوں نے لڑانے کی پاکستان کے اندر بڑی کوشش کی اور تیزی اس میں تب آئی جب امریکہ نے جب اعلان کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ہم جی نکلنے لگیں پھر اس کے ملکہ تار طالبان نے صوبے پہ صوبہ صوبہ فتح کرنا شروع کیا تو انہوں نے پھر افغان فورسز نے جتنے سینکڑوں کی تعداد میں طالبان کے سامنے جب وہ لیٹ گئے تو اس کے بعد ان کے در سے دوسرے ممالک کی سرحدوں پر جو اپناہ کی درخواستیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہوئی تو پھر ان کی جو آنا وہ بلکل گلے میں بھگوڑے افغان فوجیوں کو طبیم داد کھانا اپنا انہیں بائزت طریقے سے وطن واپس بھیجنا ایک بڑا ٹاسک ہے آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن امریکہ کا ان سے انخلاق بھارت کے لیے اور بھی مشکل ٹاسک کیوں؟ دیکھیں یہاں پر اربو ڈالر بھارت نے کہا ہم نے ڈیم بنا کے دیئے ہیں میٹنگ میں ہمارا بھی کوئی نام لے لے نام نہیں لیا جا رہا افغان حکومت کی سرپرستی میں قدھار سے لے کر پاکستان کی سردوں تک راہ نے جگہ جگہ مرکز کرائم کی ہیں جو کہ اینڈی ایس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کمپین کرتے رہے یہ دشتگردی پر مکمل کام کرتے رہے جتنا آج تک آپ کو پتہ ہے بلوچ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں پاکستان مخالب بنی ہوئی ہیں یہ جو سیف ہیونز بنی ہوئی ہیں ان کی جو بلوچستان میں دیکھیں درجنوں کے حساب سے ان کے ایجنٹ اینڈی ایس کے پکڑے گئی ہیں اب یہ سارا منصوبہ جو ہے اب نکل رہے ہیں وہاں سے طالبان نے جہاں قبضے کی ہیں وہ مراکست چھوڑے ہیں وہاں سے اب سارے چیزیں نکل رہے ہیں پاسپورٹ کرنسی اور آج یہ اپنی کمپنیز اور عملے کو بھارت نکل آپ دیکھیں وہاں پر آپ سفارت خانے دیکھیں پاکستان چین اور ایران کا رہے گیا بھارت جساں نے نکلتے جا رہے ہیں کیونکہ سرمایہ کاری چلی گی امریکہ بھاگ گیا مسیبت کی اس گھڑی میں عوام کو کس طرح کے علاقہ نے چھوڑا ہے اپنے عملے اپنے کو لے کے نکل کے جا رہے ہیں کیوں پاکستان نہیں جا رہا چین نہیں جا رہا روس نہیں جا رہا انہوں کو خطرہ نہیں ایران کو خطرہ نہیں افغانستان کی سرزمین تشتگردی کی کاروائیوں میں یہ لوگ استعمال کرتے رہے پاکستانی جنسیاں اور سیکیورٹی دارے بڑی بہادری سے بڑی دلیری سے قربانیاں دے دے کے لڑتے رہے لیکن ان لوگوں نے اب جو پاکستان افغان بارڈر پر جو بار تعمیر کیے اس کی بھی نے تکلیف ہے کہ یارے کسی طرح یہاں سے کٹے ایک تصویرہ ہی وہ اٹھا کے انہوں نے پورے انٹرنیٹ پر پھلا دی بھارت افغانستان کو یہ بار اپنی راہ میں ایک بہت بڑی بار دلتی ہے سمجھے تو یہ بات آپ یاد رکھیں اس کی تعمیر میں کتنی بار انہوں نے چودہ دن دفعہ پندہ دن دفعہ بڑے حملے کی انہوں نے متعدد جوان شہید ہوئے بار آسانی سے نہیں لگی آپ اس کو بار نہ سمجھے اس کے پیچھے خون ہے شہیدوں کا بھارت کی سرماکائر ڈوب گئی ہے بلکہ سرمایہ کاری فارغ ہو چکی ہے وہ چند لاکھوں میں ان کا تھوڑا بتا چھو اثر اور سوہ وہاں رہ گیا اب آپ دیکھیں کہ افغان حکومت جو ہے انہیں اپنی شکست کا پورا بوجھ پاکستان پر ڈال دینا چاہیے ان کی پوری کوشش ہوگی یہ کہیں گے ہم ڈال لیں گے جناب یہ آپ کی وجہ سے ہوئے پہلے مانتے نہیں تھے کہ ہماری فوج اس قابل ہے آج کہہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے یہ ہوئے اٹھاسی ارب ڈالر خرچ کر کے افغان ایجنسیوں کی تعمیر انہوں نے کی چھوٹالیس ارب کے جدید ہتھیار ٹینک میزائل ڈرون دیئے انہیں اور فوج انہیں اس کی فوج دیئے اور اس کی دیکھیں تعلیمان کیا تھا چونکہ مرمت ہوئی وہ دیکھیں ان کے زنگا لودہ تھیار ٹوٹے لیکی اپٹو وہ دیکھیں آپ نے تعلیمان کے کیا تھیار ہے کوئی بڑا تھیار ان کے پاس نہیں تھا فوج کس طرح لیکن جذبہ اس چیز نے ہمیں سکھایا جذبے لڑتے ہیں تھیار نہیں لڑتے فوجی نہیں لڑتے ان کا اعتماد لڑتا ہے مطلب یہ اعتماد کیسے لڑتا ہے جب آپ کے اندر کوئی کوئی قوز ہو کوئی وجہ ہو آپ کے اندر کوئی سب سے بڑھ کر کوئی حلال خون ہو تو مطلب یہ اب تک پاکستان میں دیکھیں جو چالیس سے جو کتنے لاکھوں افغانیوں کا مزبانی بھی کر چکے ہیں تعلیم علاج سے لیکن اس کے باوجود یہ مسائل ہو رہے ہیں اب جو اس میں اگلی دوسری جو مہین خبر نہ ہوتا ہے کہ کس طرح ٹی ٹی پی جو ہے تق تحریکت طالبان پاکستان آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے افغان بہت شور مچا ہے پاکستان میں جی کہ یہ جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حالانکہ افغان طالبان انہیں اون نہیں کیا انہوں نے کبھی اون نہیں انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ ہم ان کا گروپ ہیں زبردستی جوڑ جائیں جس طرح آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کو شوق ہے کہ وہ سعودی عرب سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شوق ہے وہ ایران سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں زبردستی حالانکہ انہوں نے پتا ہی نہیں ہے اسی طرح یہاں پر جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے طالبان اپنے آپ کو زبردستی جوڑنے کی کوشش کرتے لیے ہم ایک ہیں ہم ایک جیسے ہیں ہمارا جو فلسفہ ہے سب ایک ہے ہمارا ایکشن ایک ہے ہمارا دشمن ایک ہے نہیں افغان طالبان نے کبھی سو سیکنڈ نہیں کیا اس میں بہت سی چیزیں اس وقت جو سامنے آئیں جو ان کے لوگوں نے انفرادی طور پر کی لیکن انہوں نے کہا دوہا قطر میں معایدہ کیا بقاعدہ کہ کوئی سرزمین ہماری استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف نہیں اور پاکستان کے خلاف تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہم پاکستان کے خلاف دیکھیں یہاں تک پہنچانے سے مراد ان کی یہ ہے کہ جتنی بھی ان کی جس طرح سے اس وقت حالت تھی ان کے خاندان اب ٹی ٹی پی نے رابطہ کی ہے اور یہ میجر جنرلل صاحب نے ٹویٹ بھی کی پھر انہوں نے تفصیل بھی بتائی اس میں بتایا کہ کس طرح طریقے طالبان نے پاک فوج سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں آپ ہمیں بھی سیاسی دھارے میں شامل کریں یہ الفاظ ہے ان کے اب اس میں آگے کیا ہوتا ہے کون کس طرح اس میں جاتا ہے یہ جو آنے والا وقت بتائے گا کس طرح اس کے رولز آف انگیجمنٹ کیسے ڈیسائیڈ ہوں گے لیکن اب سوشل میڈیا سوشل میڈیا نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا اب آپ کے جو مائنڈ چینجر ہتھیار ہیں جن سے معاشرے اور افراد ہیں ان کے انہیں جو آپ نے کرنا ہے نگر فتح تو آپ نے وہاں پر جو خلفشار پھیلانے کی کوشش ہے اسے روکنا ہے دیکھیں بار بار کہا جاتا ہے جی آپ بڑا آپ کو شریعت پسند ہے آپ شریعت آگی ادھر چلے جائے تو جب شریعت نہیں آئی تھی تو جو یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ وہاں گئے تھے ان سے بندہ پوچھے وہاں پر آپ کل لال سرخ انقلاب تھا آپ کے بابائے کوم جو اب بکسے لے کر بھاگے ہیں سوان کے پیسوں کے ڈالروں کے جب وہ اس ملک میں رہتے تھے تو کیا آپ وہاں چلے گئے تھے جو آپ شریعت آئیے تو چلے جائیں شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شریعت آئیے تو بھاگے ہیں یہ جو ڈس انفرمیشن وار اس وقت پاکستان کے خلاف چل رہی ہے غلط معلومات دی جاری ہے آپ کا کام ہے اسے ٹیکل کرنا آپ کا کام ہے سوشل میڈیا پر اس کو ٹیکل کرنا اس کی جو حقیقت جاننا اور اس کو سمد لانا دیکھیں غلط انفرمیشن آپ کے ملک کے لیے پوری دنیا دیکھتی ہے چیزیں اب پاکستان نے وہ امیج دیکھیں الحمدللہ بڑے عرام سے بڑی مشکل سے عمران خان نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا آرمی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اور شروع سے کہا ہم نہیں ہیں یہ لگے رہے لگے رہے ان کے بڑے بڑے کمانڈر کہتے رہے لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے آپ جانے اور یہ جانے ہمارا ان سے کوئی اس طرح کا سروکار نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اب وہ کہتے رہے اب سارے کہتے رہے کہ جی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے دوسرا تیسرا لیکن افغانستان کے امن کو تباہ کرنا پاکستان کو بیچ میں رگڑنا یہ ان کا سب سے بڑا منصوبہ تھا اور امریکہ نے خیر انہیں دے دیا کہ ہم انہیں ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں طالبان کو اگر یہ دہشتگرد گروپوں سے اپنے آپ کو لیدہ کر لیں القاعدہ سے دائش سے خراسان سے ان سے لیکن انہوں نے ٹی ٹی پی کا نام نہیں لیا طریقہ طالبان پاکستان کا ان کا کبھی نام نہیں لیں گے ان کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو لیدہ کر لیں افغان طالبان سے تو ہم آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے ریکنائز کر لیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر امریکہ نے ریکنائز کر دیا بیچ سال کے بعد ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ کس طرح وہ دو میناروں کے بیچ میں پہلے وہ جہاز آ رہا ہے اور پھر وہ جہاز جا رہا ہے پیچھے لوگ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ ہمیں ساتھ لے جائیں اور ان لوگوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے کتے ان جہازوں میں بٹھا دیئے کتے اپنے اور وہ جو چھے سو چالیس لوگ اس جہاز کے اندر موجود تھے انہیں لے کر نہیں گئے بہت بلا افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کے لئے عبرت ہے نشان عبرت ہے باران آنے والا وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لیم مجھے اجازت دیں میں آپ کے ساتھ مزید جو اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ